ان کے لب رنگی کی نتھاویں تھی کہ جس نے بلال رضا قادری صاحب معلوم کرتے ہیں کہ بعض طالب علم جو ہوتے ہیں دنیاوی طالب حاصل کرتے ہیں چہرے پر ان کی داڑی نہیں ہوتی اور فاسق مولین ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان سے نات وغیرہ پڑھوانا یا ان کو اسٹیج پر بٹھالنا یہ شرن درست ہے یا نادرست ہے دراصل بات یہ ہے بلال بھائی کہ فاسق مولین کی تعریف تعظیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو لانے والی بات ہے اور جب کسی فاسق کی تعظیم کی جاتی ہے تو عرش الہی بھی کانپنے لگتا ہے لہٰذا فاسق کی تعظیم جو شرن جائز نہیں ہے اور اس کو ممبر پر بٹھانا یا جاہے عزت پر بٹھانا تو ایسی صورت میں اس کی تعظیم ہی لازم آئے گی لہٰذا نات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات شرع آدمی سے پڑھوائی جائے آج کل تو یہ رواز عام ہے کہ فاسق سے بھی ممبر پر بٹھا کے نات وغیرہ پڑھواتے ہیں یہ شرن جائز نہیں ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ ایک تو فاسق کی اس میں تعظیم لازم آتی ہے جس کی شریعت ممانہت کرتی ہے دوسرا یہ کہ اس سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر وہ لذت حاصل نہیں کر سکتے جو خود ان کی سنتوں سے مو پھیر ہوئے ہیں لہٰذا فاسق کو ممبر وغیرہ پر نہ بٹھائے جانا اس سے تعظیماً اس کو کوئی ممبر پر بٹھا کے نات وغیرہ پڑھوائی جائے نہ ان سے ملا شریف پڑھوائی جائے اسی طرح مفتی آزم میں ہند رحمت اللہ تعالی فتاوہ مصطفیہ بھی ایک اندر فرماتے ہیں کہ بعض جماعت تو فساق اور فجار پر مشتمل ہوتی ہیں یعنی وہ گروہ اور گروپ ایسے ہوتے ہیں جو فاسق اور فاجروں کے ہوتے ہیں تو ذکر کی تعظیم کے ساتھ ان کی تعظیم بھی لازم آئے گی لہذا ان کو ممبر نہ دیا جائے یعنی ایسی جماعت فساق کو جو فاسق ہو داری وغیرہ نہ ہو علیل اعلان کوئی گناہ کا کام کرتے ہوں تو ایسے لوگوں کو ممبر نہ دیا جائے کہ وہاں آپ ذکر کی تعظیم کریں گے نات رسول کے تعظیم کریں گے تو ان کی بھی تعظیم ہو جائے گی اور فاسق کی تعظیم یہ جائز نہیں ہے اسی طرح اللہ حضرت کے شہزادے مفتی آزمین رحمت اللہ تعالی ایک اور مقام پر فتاوہ مصطفیہ بھیا کے اندر نات خانی کے تعلق سے یہی فرماتے ہیں کہ میلاد وغیرہ یہ نیک لوگوں سے پڑھوائی جائے فاسقوں سے نہ پڑھوائی جائے اب دراصل دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ ممبر پر علماء اکرام کے ساتھ بعض فاسق وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر آدموں کو یہ حسن احظن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی ماحول کے اعتبار سے وہاں ان کو بیٹھا رکھا ہو کبھی کبھی ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کیونکہ نیکی کی دعوت دینی ہے اور صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جلسہ کرانے والا مجلس کرانے والا فاسق مولین ہوتا ہے اب اگر اس کے سٹیج سے اس کو اتار دیا جائے گا تو ظاہر سے باتیں یہ فتنے کا باعث ہو جائے گا لہٰذا علماء اکرام اس چیز کی شاید ریاعت برتتے ہو کہ بہت سے معاملے ہوتے ہیں یعنی ان کی علاقے کے اندر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس فاسق کو ممبر سے اتارا جائے یا اس کو ممبر سے نیچے کر دیا جائے گا یا اس کو پڑھنے سے روک دیا جائے گا تو ظاہر سے باتیں یہ فتنے کا یا فساد کا باعث بن سکتا ہے اور علماء پہ تانہ زنی وغیرہ اور ماحول خراب ہو سکتا ہے تو ممکن ہے کہ اس لحاظ علماء اکرام کے ساتھ اگر کوئی سٹیج پہ بیٹھا ہو آپ کی جو کو پائیں تو وہاں اس نے ازن رکھیں علماء کے لیے کہ شاید کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کیونکہ بہت سے صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں سلام کرنا مناؤ مگر یہ کہ جب کوئی ایسا ظالم ہو کہ ظاہر ہے اس کو سلام نہ کرنے پہ کوئی فساد کا اندیشہ ہو یا تانہ زنی کا اندیشہ ہو تو اس کو سلام کر لینا چاہیے کسی طریقے سے فاسق اگر سٹیج پہ ہے تو یہ اس نے ازن رکھیں کہ علماء کو اس کے بارے میں خبر تو رہتی ہے مگر یہ کہ ہو سکتا ہے اسے اتارنے سے فساد کا اندیشہ ہو یہ کوئی اسے رتبے والا آدمی ہو یا ہو سکتا مجلس اس کی ہو یا مجلس کی جلسے وغیرہ کرانے والا تو اب اگر مجلس کرانے والے کو اس کے سٹیج سے اتار دیں گے تو بھی یہ زیادہ بائی سے زلہ تے اور اس میں تھوڑا فساد کا اندیشہ بھی رہتا اس لحاظ سے ممکن ہے کہ علماء اکرام ریاد برتے ہوں گے ورنہ اصل تو یہی ہے کہ فاسق کے مولن سے نہ تو وغیرہ نہ پڑھوائی جائے نہ ان کو سٹیج پہ بٹھالا جائے نہ ان کو تازیمن کوئی تقریر وغیرہ جلسہ کرنے کی ان کو پرمیشن دی جائے پتھر میں اصل اللہ نے پرن بار بنایا